میں نے سر آپ کو رحمان بہت سے بتایا ہے اکل مغوار رحمانا مالدلی اکل مند بختور غلامان دی اکل کی فرمائش مت کرو میں نے بہت سے قسمت والوں کو قسمت والوں کا غلام ہوتے دیکھا ہے اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر ابھی آپ نے ایک جملہ کہا اس سے مجھے یہ لگا کہ قسمت میں آپ زیادہ کچھ اس طرح اندرلی نہیں کر پا رہے کہ لوگوں کا سپیکٹرم آلک ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر قسمت ہے تو یہ سپیسیفائی کیوں ہے میں کہہ رہا ہوں میری قسمت خراب واقی میں ہے میں واقی میں ان لکی ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ لکی ہے واقی میں آپ لکی ہے مجھے سمجھ نہیں آ پا رہا ہے میں لکی ہوں یا ان لکی ہوں دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ انسان کو نہ یہ زوم ہے یا انسان کی یہ خواہش ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مجھے پتہ لگ جائیں اور دنیا میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مجھے سب سے زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ دنیا میں کیا یعنی میں بہت اکلمند آدمی ہوں مجھے ساری سچائی کا پتہ لگ گیا ہے میں آپ کو بہت ہی آپ کو دکھ کے ساتھ لیکن پورے یقین کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ میری اور آپ کی اکل کی جو حیثیت ہے وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جا سکے اچھے جائے کہ ہم اس کو میر کریں کیونکہ ہماری اکل کی جن بنیاد پر اپنے لیے ایک فیصلہ کرتی ہے اور ایک نتیجہ کنکلوڈ کرتی ہے وہ جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اس ڈیٹا کو آنے کا پورٹل اتنا محدود ہے کہ وہ پورے آفاقی علم کے مقابلے میں وہ پورٹل بالکل نون اگزسٹنٹ ہے جیسے آپ پہاڑ کے اوپر آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اس گھر وہ چاروں طرف سے بند ہے اس کے اندر اینٹوں کے درمیان ایک چھوٹا سا سراخ ہے اور اس میں آپ کی آنکھ لگی ہوئی ہے اور اس آنکھ سے آپ کو ایک تھوڑی سی ایک چیز نظر آ رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میں پوری کائنات کو جاننا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات جو ہے وہ کتنی ہے تو یہ ایسا سوچنا احمقوں والی بات ہوگی تو ہماری آنکھیں کتنا دیکھ سکتی ہیں ہمارے کان کتنا سن سکتے ہیں ہمارا عقل کتنی سوچ سکتی ہے تو اس کا مطلب بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قسمت والی بات نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پورے کائنات کو چلانے کے لیے جو اس کائنات کے بنانے والے نے جو ایک سسٹم اور جو ایک سکیم بنائی ہے اس کو ہم میتھمیٹیکلی آبجیکٹیولی اسیسی نہیں کر سکتے کیا جو آج سے دو سو سال بعد ہونا ہے وہ ہو چکا ہے کیا جو دو سو سال پہلے تھا وہ ابھی ہو رہا ہے کیا جو ابھی ہو رہا ہے وہ ایکچولی ہو چکا ہے یعنی جو ٹائم ہے کیا ٹائم ایک سٹیٹک انٹیٹی ہے یا ایک ڈائنامک انٹیٹی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہے اور وہی اگر وہ جو میں نے آپ کو پہاڑ والی مثال بتائی تھی نا اگر اس پہاڑ والی مثال میں آپ اس سراخ میں سے یوں دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اوپر اوپر پہاڑ ہے پہاڑ کے اوپر ہے ایک بکری جا رہی ہے تھوڑی دیر بعد میں وہ بکری گزر جاتی ہے اور پیچھے سے کتہ جا رہا ہے تھوڑی دیر بعد ایک اور جتا ہے تو مرغی جا رہی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ماضی میں یہاں سے بکری گئی تھی حابی حال کے اندر اس کے اندر سے کتہ گزر رہا ہے اور مستقبل میں اس کے اندر ہو سکتا ہے مرغی گزرے لیکن اگر آپ کی وہ دیوار ہٹا دیں تو وہ سارا کا سارا منظر ایک دم سامنے موجود ہے میری بات سمجھے نا وہ بکری کتہ ہر چیز سٹیٹک موجود ہیں سامنے اور آپ کو نیرو ہونے کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ باضی ہے تو پتہ نہیں ہم پوائنٹ آف ریفرنس پہ اس جگہ پر موجود ہیں کہ جس میں ماضی حال مستقبل کا پتہ نہیں وہ اگزسٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا ہے میری بات سمجھے نا اس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن آپ کے سوال کو سپیسفک میں آتا ہوں کہ یہ جو ہمیں بات تنگ کرتی نا کہ میری قسمت خراب ہے میں ہر وقت ہی برا ہوتا ہوں اچھا کیا قسمت ہے بھی کہ نہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس علم کے حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر اس علم کا ہمیں پتہ بھی لگ جائے اور اس علم کی ابل تو میرے حساب سے تو ہم اس کی اصل کو نہیں پہچان سکتے کیونکہ کسی سائنٹیفک طریقے سے اس کے لیے ایک بلیف سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو اپنی انٹویشن کو فالو کرنا پڑے گا اس کو کسی سائنٹیفک میتھڈالوجی سے تو آپ پتہ چلا نہیں سکتے ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے ایک عقل مند آدمی کے طور پر کہ مجھے اس علم کے پتہ کرنے کا فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا فرض کریں خدا نہ خواست آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی قسمت تو خراب ہی ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کی خدمت ٹھیک ہی ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا ہاں جس چیز کا آپ کو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں کتنی محنت کروں اپنی جام فشانی کے ساتھ میں کتنا ہارڈ ورک کروں جام فشانی کے ساتھ اس لیے میرے ذاتی خیال کے اندر قسمت میں جو لکھا ہے قسمت میں جو نہیں لکھا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے کیسے ہونا ہے یہ ہے نہیں ہے اس بات سے قطع نظر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے لیے یہ جاننا بالکل ضروری نہیں ہے اور اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم تین کاموں کے مکلف ہیں تین کاموں کے رسپانسیبل ہیں اور وہ پہلا کام قسمت ہم اچھی یا بری کیوں چاہتے ہیں تاکہ آؤٹکم ٹھیک ہو نا ہم جن تین کاموں کے مکلف ہیں انہوں میں آؤٹکم آتی نہیں ہے ہمارے ذمہ پہلا کام ہے کہ ہم ہارڈ ورکنگ ہو دوسرا کام ہے ہماری نیت ٹھیک ہو تیسرا ہم صحیح راستے پر ہو اس کا آؤٹکم کیا ہوگا نہ ہم اس کے مکلف ہیں نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ اس کے بارے میں ہم گارنٹی دے سکتے ہیں یہی تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں کے اندر وہ کلف ہیں لہٰذا میں آپ کے سوال کا جواب یوں دوں گا کہ مجھے بالکل نہیں پتا کہ آپ کے سوال کا کیا جواب ہے مگر میں آپ کو یہ بڑا ہونے کی عمر کے بڑا ہونے کی سب سے یہ نصیت کروں گا کہ اس قسم کے سوال کے جواب میں وقت ضائع کرنے کی بجائے جو کام کرنے کے ہیں وہ کیے جائیں یعنی صحیح راستے پہ ہوں نیت ٹھیک ہو اور ہارڈ ورکنگ اور ساری جو ہسٹری ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ جس نے یہ تین کام کیے نا تو سٹیٹسٹیکلی سپیکنگ میکسیمم چانس یہ ہے کہ وہ اوڈ کم کو بھی اچیو کر لے گا لیکن آپ یہ سارا کچھ کام کریں اچانک آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے آپ فوت ہو جائیں اور آپ کہیں میری قسمت خراب تھی اب یہ تو مجھے نہیں پتا تو سٹیٹسٹیکلی تو آپ دیکھیں جب سانٹیفک سٹیڈی بھی کرتے ہیں نا تو پی ویلیو زیرو تو کبھی بھی نہیں ہوتی پی ویلیو تو ہمیشہ آپ نے پتہ ہی نا پوائنٹ زیرو فائیو سے کم ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سگنیفکینٹ ہے یعنی جتنی زبردست بھی آپ سانٹیفک سٹیڈی کر لیں نا جو کونٹیٹیٹیو سٹیڈی تو وہ نائنٹی فائیو پرسنٹ ہی سچ ہوتی ہے تو لہٰذا اگر ہم سائنس کے ساب سے بھی کہیں تو میں ہارڈ ورکنگ ہوں میری نیت ٹھیک ہے اور میں صحیح راستے پر ہوں تو نائنٹی فائیو پرسنٹ چانس یہی ہے کہ ہمیں آؤٹکوم بھی اچیو کر لیں گے سائنٹیفکلی سپیکنگ ہے اس ویل تو اس لیے آپ نہ میرا خیال ہے اس سوال کے جواب میں بلکل بودھر نہ کریں اور اپنا ان تینوں کام پڑھر دیں اس لیے میں نے آپ کو دیکھا تو آپ تھے اور دوسرا بیٹا دوسرا ایک بات ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے دوسرا ہمیں نا ہم اپنی بدقسمتی کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہوں اس لیے میں بدقسمت ہوں لیکن ہمیں ابھی تک کامیابی کی دیفنیشن کا ہی صحیح پتہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ کامیاب سمجھ رہے ہیں آپ کبھی ان سے انٹرویو لے کے پوچھیں کہ آپ کامیاب ہیں کے نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ریفرنس سے وہ بہت کامیاب ہوں مگر وہ اپنے ریفرنس سے بالکل ناکام ہوں تو اس لیے میں تو آپ کو یہی ضرور ایک بات ریکویسٹ بھی کروں گا اور سجیسٹ بھی کروں گا کہ آپ اس قسم کے بودر اس کو بودر نہ کریں اور ابھی آپ چونکہ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے وائن تو اس کی ایک تھیوری ہے جسے کہتے ہیں ایٹریبیوشن تھیوری ایٹریبیوشن تھیوری آپ پڑھئیے گا نیٹ پہ لکھیں ایٹریبیوشن تھیوری اس بندے نے بڑی مزدار بات کی اس نے کہا جب بھی آدمی کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے کامیاب یا ناکام تو اپنی کامیابی یا ناکامی کا ذمہ دار کسی کو ٹھہراتا ہے ہمیشہ ٹھہراتا ہے نا اگر جس کو وہ ٹھہرا رہا ہے وہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ہے اور وہ کوئی فکسٹ فیکٹر ہے اور وہ کانسٹنٹ فیکٹر ہے تو یہ آدمی آئندہ بھی ناکامی رہے گا اس کی سیلف ایفکیسی نہیں بڑھے گی یعنی میں امتحان میں فیل اس لیے ہو گیا کہ اگزامینر بیمان تھا پیپر آؤٹ آف کورس تھا اور دوسرا جہاں مجھے بٹھایا تھا نا اس کے قریب جنا پنکھا ہی نہیں تھا باقی ساروں پر ہوا آ رہی تھی اب یہ تینوں فیکٹر تو ایکسٹرنل ہیں کانسٹنٹ ہیں اور انپرڈکٹیبل ہیں اچھا جو آدمی بھی اپنی کامیابی یا ناکامی کو انٹرنل انکانسٹنٹ اور کانٹرولیبل چیزوں کے اوپر وہ ایٹریبیوٹ کرتا ہے یعنی اس کی مثال کیا ہے میں نے صحیح طریقے سے محنت نہیں کی یہ انٹرنل ہے یہ کانٹرولیبل ہے اور یہ کانسٹنٹ نہیں ہے میں نے اب نہیں محنت کی نا تو میں کرتا سکتا ہوں نا اور کانٹرولیبل ہے یہ آپ زندگی میں یاد رکھئے جب بھی آپ ناکام ہوں اور آپ کو یہ لگے کہ میری تو قسمت خراب ہے تو آپ فوراً اس بات پر توجہ دیں کہ میرا ایٹریبیوشن جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے کہ انٹرنل ہے اور اگر آپ کا ایٹریبیوشن ایکسٹرنل بن رہا ہے نا پھر آپ ساری زندگی یہی کہتے رہیں گے میری تو قسمت ہی خراب ہے میں تو کری نہیں سکتا اور اگر آپ کوشش کر کے اپنے ایٹریبیوشن کو انٹرنل کر لیں اور کہیں کہ جو کچھ بھی تھا کوشش تو میں نہیں کرنی تھی میرا خیال ہے یہ ہے آپ کے سوال کا جوال میں سمجھ گیا تینکیو 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 تینکیو